سبھی ہمارے ممبران جنہوں نے چند راتے کے کے اسے خوبصورت سے کارٹرم کو سجانے کا کام کیا میں سب سے پہلے زمین پرواہ ہند کسی طرح ہمارے بڑے بڑے یہاں علماء کرام یہاں موجود ہے میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور ابھی پروفیسر کاشنی صاحب نے جس بات کسی طرح کیا میں وہیں سے ان کی شروعات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا میں دعا ہونی کی بات کو ریپک کر رہا ہوں کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ جس وقت اس وقت تھی سب سے بڑی پارٹی کانگریس پارٹی ہوا کرتی تھی جب اس پارٹی کو یہ رکھتا تھا کہ زمین پرماہ ہندی کوئی مٹن چل رہی ہو تو وہ کانگریس پارٹی اپنی مٹن کو کنسل کر کر کے اس کے گیر کو آگے بہانے کے کام کرتی ہے لیکن اور اس بات تو وہ تحضیق کرتی ہے کہ چونکہ زمین پرماہ ہند کی مٹن چل رہی ہے زمین پرماہ ہند کی مٹن کو یہ اگر کانگریس پارٹی جس نے آج ساکھ سا لگتا کانگریس کی حکومت ہے اس ملک میں اگر ان کی سوچ اس وقت ایسی رہی ہوگی تو کہیں نہ کہیں یہ اس بات کی تحضیق کرتا ہے کہ جس طریقے سے زمین پرماہ ہند نے 1912 سنے پر جو مسلسل لگتا کار ملک کے آزادی سے پہلے اور ملک کے آزادی کے بعد اس طریقے سے ہندوستان کو ہی نہیں ہندوستان کے باہر اور ہندوستان کے ایک ایک مسلمانوں کے لیے ہندو مسلمانوں کو سنچنے کے کام کیا وہ کوئی دوسری تنجیم یا کوئی دوسری پرٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی ہے یہی ان کی سب سے بڑی خاصل ہے اس سے بھی سب سے زیادہ حیرت کی بات ہے کہ آج ملک کے اندر بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جن کے منصوبے کسی پروگرام کرنے کے بعد کسی کانس پرمک کرنے کے بعد ان کی سچائی اور ان کی حقیقت سامنے آتی ہے بہت سارے ایسے لیگ ہیں بہت سارے ایسے حالی میں دین بھی ہے میں ماسلت کے ساتھ کرنے چاہتا ہوں جو بری بری تنجیم کو چلاتے ہیں لیکن جمعیت والمہین نے کبھی بھی سیاست کے ساتھ اور سیاست دار کے ساتھ سمدھوپہ کرنے کا کام ہیٹی ہے یہی جمعیت والمہین کی سکتے ہیں جمعیت والمہین جمعیت والمہین حضرت صدر جلاس مولان عرشت ملانی خانہ وادہ مدنی جمعیت والمہ پیہار سب جمعیت ملانی نگر شریعہ بستیار رلیہ سکی مانچہ آج اگر سیاست سے سمدھوپہ کرنے کے لیے یہ جمعیت والمہین چاہتی ہیں تو آج ایک نہیں دو نہیں چار نہیں بلکہ درجلوں کے تعداد میں ملک کے آزادی کے بعد سے رکھتے ہیں اب تک جمعیت والمہین